مزفر نگر کا مہا سیاسی سنگرام اور اس میں حصہ لینے کے لیے وہ کارے کرتا وہ جنتا وہ جن سمرتھک جو اپنا جن پرتنے دی اب انیس تاریخ خود چننے کے لیے تیار ہیں ہم مزفر نگر کی زمین پر موجود ہیں پشمی یوپی کی وہ سیٹ جو اس وقت سب سے زیادہ ہائی پروفائل ہے دلچسپ ہے مقابلہ کہا جا سکتا ہے کہ کڑا ہے پہلے سے بھی زیادہ بہت زیادہ اور اس وقت میرے ساتھ ایک چوپال یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں جاننا ہے یہاں کا وہ سمکرن جو بتائے گا کہ بیجپی کی طرف سے سنجیو بالیان کو لے کر آخر یہ لوگ کتنا سنتوشت نظر آتے ہیں اور کتنی امیدیں ایک بار پھر سے پہلے سے زیادہ ان کے کندھوں پر نظر آتی ہے آپ سے جاننا چاہیں گے یہ ایک مہا سیاسی سنگرام ہے تیسری بار موقع دیا ہے کیا امیدوں کو پہلے پورا کر پائے ہاں ڈوکٹر سنجی بالیان جی ایک ایسے لیڈر ہے ویسٹ یوپی کے جنوں کی کتنی اور کرنی میں کبھی کوئی انتر نہیں رہا انہوں نے مجھے فرناغر کو کرائم کیپیٹل کے دلدل سے نکال کر کے دولمنٹ کیپیٹل بنایا ہے تو اپراد کی دنیا سے باہر نکالا ہے لگتا ہے سر آپ کو بھی ایک لمبا وقت یہاں پر ہو گیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپراد کی دنیا سے نکالا ہے اپراد کی دنیا سے نکالا ہے وقاظ بہت کیا ایسا کسی نے اب تک کسی پرتیلے دن نہیں کیا تو کسی پرتیاشی نے ایسا نہیں کیا ہے یہ ضرور کہنا ہے حالانکہ جب پہلی بار سال دوہزار چودہ میں جیت حاصل ہوئی تھی تو ساڑھے چار لاکھ ووٹ سے جیت حاصل کیتی لیکن اس کے بعد سال دوہزار انیس کانٹو بھرا رہا تھا پہلے سے بھی زیادہ مقابلہ کڑا لگتا ہے آپ کو کوئی کڑا مقابلہ میں لگ رہا ہر کا مقابلہ گھٹ بندہ نا گھٹ بندہ میں کوئی دکھت نہیں آنے گی اچھے نیتا سب ملن سار کوئی بھی جاؤں ان کے بارے کو کسی کھلی آدمی بھیجتے سب سب بھاکٹا ملو کوئی پرسند نہیں نہیں کام بہت کر رہا کام بہت کیا ہے کہتو رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے اس چوپال کے ذریعے جاننا چاہیں گے اس کام کے پیچھے کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کیونکہ مقابلہ بہت زیادہ کڑا یہاں پر ہے انڈیا گڑ بندن کی طرف سے سماج وادی پارٹی کی طرف سے ہریندر ملک جو ہیں وہ یہاں پر میدان میں ہیں مقابلہ دیں گے کڑا پچھلے ستر سالوں میں جو کانگریس کی سرکار نے مجھے فرنگر کی طرف سے اندیکھا کیا ہوا اور جب سے سنجیب والیان جی آئے تب سے مجھے فرنگر دلی کے سب سے نزدیک ہوتے ہوئے بھی یہاں کوئی ترقی نہیں تھی موڈی لہر اس بار چلے گی یا پھر سنجیب والیان نے جو کیا اس کے حساب سے آوٹ دینے والے ہیں بابا موڈی لہر چلے گی گھنڈا سماپ دھو گیا کڑیوں میں ستی ہوگا گیا ہے جنڈا سناپس ہو گیا ہے یوگی اور موڈی کو بھوٹ جائے گا بالیان تو ہمارے گھر کے ہیں ہم چاہتے ہیں بھاری بہت سے بھاری بہت سے جیتے ہیں بالیان جی آپ کو کیا لگتا ہے سر کیونکہ اس بار چنوٹی بہت زیادہ سخت نظر آ رہی ہے تو اسی سختی کے ساتھ میں سنجیب والیان پر کیا جنتہ بھروسہ پھر سے کرے گی کیا پھر سے ایک بار موڈی لہر کا جادو چلے گا وہ سرکار ان کے پارٹیوں سے جڑی ہوئی سرکار جیت حاصل کرے گی اور جیت بہت ہی شاندار ہوگی چار سو کا پار کا نعرہ یہاں پر ہے کیا لگتا ہے بابا آپ کو جیت یہاں پر کتنی حاصل ہونے والی ہے کیونکہ ابھی تو امیت شاہا بھی چنوٹی میدان میں کودے ہوئے ہیں جیت سو پرچنٹ ہے میڈم یہ کس دم پر ہے مطلب وکاس ہوا ہے کام ہوا ہے سنجیب والیان مہارا یہاں کا وہ ہے نیتا اس نے کام کیا لوگوں کے اس وجہ سے یہاں پبلک اس سے کچھ ہے اور وپاکش پارٹی جیسے کہتی ہے جو سمی کرن سادھا جاتا ہے وہ صرف چہرے کے حساب سے سادھا جاتا ہے جاتی گھر سمی کرنے کچھ نہیں ہے میڈم یہ کھاما کھا کا اللہ مچا رہے ہیں کوئی نہ ان میں لیڈے رہے ہیں کیا ہوگی بابا جیتے پڑے ہیں یہ تو اچھا جیت ہوگی ہوگی تو اتنی امیدیں کیوں ہیں مطلب امید اس لیے کیونکہ کام یہاں پر کیا ہے تو یہاں جنتہ کے بیچ میں ایک خودصہ ہے ایک جوش نظر آتا ہے ساڑھے چار لاکھ ووٹوں سے جیت سال دوہزار چودہ میں سنجیب بالیان کو حاصل ہوئی تھی وہ بھلے ہی سال دوہزار انیس میں چھے ہزار پانسو چھبیس کے انتر پر آکٹک گئی ہو مقابلہ بہت کڑا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت دلچس بھی ہے پشمی یوپی کے لیے انیس اپریل کو آٹھ لوگ سبھا سیٹے ہیں یہاں سے جن میں سہارنپور مراداباد مزفر نگر کہرانہ نگینہ سنبھل اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ میرنڈ بھی موجود ہے اور مزفر نگر کی زمین پر تو ہم ہے ہی بجنور بھی ہے ایسے میں ان آٹھ سیٹوں کا جو سمکرن ہیں اس میں سے مزفر نگر پر ابھی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں جسے جات بیل بھی کہا جاتا ہے اور ایسے میں ایسے میں اب انتظار اسی بات کا ہے کہ چار جون کو جب تصویر سامنے آگی تو یہ جو بھیڑ ہے کیا وہ واقعی مت دینے میں مت داتاؤں کی پسند پر تھری اترے گی موسیقی